السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیلی سرکھوش ہوں گے آج جو ہے وہ نو جولائے ہے اور چار جولائے کو میں حیدر آباد کے لیے روانہ ہوا تھا فیصلہ باد سے دین پانچ جولائے کو میں حیدر آباد پہنچا ہوں اور دس از دا سٹوری ٹائم اور سٹنگ ٹاک بنانے کا مور تھا مگر بارش کی وجہ سے سٹنگ ٹاک جو ہے وہ ہماری سٹینڈنگ ٹاک کے اندر بدل لے گی کیونکہ یہاں پر میرے پاس ایک عدد چرپائی ہے جو کہ بارش ہونے کی وجہ سے یہ سارا پانی بھراور اور یہ بھی گیلی گیلی سی ہو رہی ہے تو اس پر بیڑی گیا تو سارا گیلا پن ہو جائے گا ہاتھ کے اوپر دیکھ رہے ہیں نمی آئی ہوئی ہے سو حیدر آباد پہنچنے کے بعد مجھے کیا کیا چیزیں یہاں پر ملی از ای گفٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان کہلیں یا گورنمنٹ آف سند کہلیں ان کی جانب سے تو بھائی جس دن میں پہنچا ہوں اس دن نو بجے لائٹ گئی تھی لوڈ شیڈنگ تھی اور رات نو بجے تک لائٹ کا آتا پتا نہیں تھا پریویس ڈے یعنی کہ فور جولائے فور جولائے سے حیدر آباد کے اندر میرے علاقے میں پانی نہیں تھا اور یہ مسئلہ پورے حیدر آباد کا ہے اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی پورے حیدر آباد کا ایک بہت بڑا اور شدید مسئلہ بنتا جا رہا ہے پچھلے کوئی تین چار سالوں سے اور یہاں پر لائٹ کا ایسا حال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف میں چلا جائے یہاں پر لائٹ جانے کے وقت نہیں کہتے کہ بار بار لائٹ جا رہی ہے بلکہ لائٹ آنے پر یہاں پر تاجب سے کہا جاتا ہے کہ بار بار لائٹ آ رہی ہے سو یہ اس طرح کا سین یہاں پر حیدر آباد کے اندر پچھلے تین چار سالوں سے چل رہا ہے ٹرانس فارمر کا پھٹنا یہاں پر بالکل عام ہے آپ سوچ رہوں گے کہ میں نیگٹیوٹی مطلب نیگٹیوٹی کے اوپر ہی باتیں کر رہا ہوں اپنی تو یہ اصل میں چیزیں ساری میں فیض کر رہا ہوں اسلام آباد سے یہاں پر آنے کے بعد اور مجھے بڑا دکھ بھی ہے اس چیز کا کہ حیدر آباد والوں کے غم میں میں ہر سال شریک ہوتا ہوں اور اسی غم کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے سٹیشن کے اوپر کہا تھا کہ یا اللہ میں یہاں سے بس نکل جاؤں وہ ایک تڑپ کے اندر میں نے بات کہی تھی اور وہ بات ایسی سچی ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہاں سے نکال تو دیا ہے لیکن میں پھر بھی حیدر آباد والوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان آیام کے اندر آتا ہوں اور بارشیں بھی جب سے چل رہی ہیں پانچ چار جولائی سے تقریباً بارشیں حیدر آباد اور سندھ بھر میں اور اس کے مضافعات بغیرہ میں زبردست قسم کی بارشیں چل رہی ہیں اور ابھی بھی جو ہے بہت زبردست بارش ہو رہی تھی تو میرا دل تھا کہ میں سیٹنگ ٹاک جو ہے وہ بارش کے اندر ہی کرتا سیٹنگ ٹاک نہیں سٹوری ٹائم سو بارش ہو گئی بند جیسے ہم بارش کا خیال کرتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے اور بلوگ بنانا چاہیے مگر اس وقت جو ہے وہ بارش ہمیں بولتی ہے کہ بیٹا you are not allowed to record your vlog while running سو یہاں پر load shedding عظیم اور مطلب آلہ درجے کی شدید درجے کی پھر آپ کے پاس پانی نہیں ہے then آپ کے پاس gas نہیں ہے so no electricity no water no gas for hyderabad یہ ساری چیزیں میں نے فیس کی یہاں آنے کے بعد اور ابھی بھی صبح گیارہ بجے سے light نہیں ہے جو کہ light آئی تھی ہمارے یہاں پر تقریباً رات ساڑھے چار بجے اکثر ہمارے یہاں پر یہ ایک ایریا ہے اسلام آباد کا اور audience cinema یہاں کے تار ٹوٹ جاتے ہیں گیارہ ہزار والی لائن مطلب ٹوٹنا ایسے ہے جیسے پتنگ کا پیچھ ہوتا ہے کہ بھائی میری پتنگ کڑ گئی وہاں سے شور آتا ہے میری پتنگ کڑ گئی تو یہاں پر تار جو ہے بجلی کے گیارہ ہزار والی لائن وہ ایسے ٹوٹتی ہیں جیسے پتنگ کے پیچھے ہوتے ہیں آئے دن اور روزانہ تقریباً اس میں مسائل چلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونا معمول ہے so this is the Hyderabad now and this is the situation currently situation of Hyderabad اور آج جو ہے وہ بکرائیت سے ایک دن پہلے کا دن ہے یعنی کے نوزلحج اور کل جو ہے وہ دس دلحج ہے ہماری اید ایسے آیام میں اور ایسی situations کے اندر ہی گزرتی ہیں چاہے وہ بکرائید ہو چاہے وہ اید الفطر ہو so یہ سارا غم میں آپ سے بیان کر رہا ہوں situation اپنی اس کو غم کہلیں یا surprise کہلیں یا gift کہلیں ہماری سندھ گورمنٹ کی جانب سے کہ Hyderabad اور سندھ کے حالات تقریباً بہت خستہ ہیں as compared to پنجاب بس اللہ سے دعا موسم یہاں کا ماشاءاللہ سے کافی مجھے pleasant سا لگ رہا ہے اور نمی نہیں ہے جو ایک پنجاب میں میں آیا تھا جب تو بڑی زبردست نمی تھی اور وہاں کی ہوا ایسے تھی کہ بس لگنا اور نا لگنا برابر یہاں پر تھوڑی بہت نمی کے اندر کافی بہتر ہے اور دھوک بھی جو ہے وہ سورج بھائی ہمیں ہیلو ہائی کرنے آگئے ہیں اوپر اور موسم کا سمہ کچھ ایسا سا ہوا ہوا ہے حالانکہ ابھی بڑی زبردست اور تیز بارش ہوئی ہے اور یہ ویلوگ بھی جو ہے تقریباً پانچ منٹ سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے اور میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بس اس کو اتنا ہی رکھنا ہے زیادہ لمبا چھوڑا نہیں کرنا بکوز دس ایسیز دا لانگ سٹوری ان شوٹ اور ایڈوانس میں کہ لیں یا ایڈوانس کے بعد کہ لیں آج نو زل حجے اور کل دس زل حجے تو عید مبارک میں ابھی کہوں گا منڈی وغیرہ گیا نہیں کیونکہ ان ایام میں اور ایسی بارشوں کے اندر ایم نوٹ ایم نوٹ بگ فین آف منڈیز دل کرتا ہے تو چلا جاتا ہوں اور ابھی تک ہم نے بھی اپنا جانور نہیں لیا کیونکہ سندھ کے اندر جو بیماری چل رہی ہے آئی تینک پنجاب میں بھی چل رہی ہے جو گائیں کے اندر جو بیماری آئی وی ہے اس کو زخم وغیرہ بن رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے پہلے سے جو ہے وہ پرچیزنگ نہیں کی تھی جانور کی آج کے دن بس ابھی تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ پرچیزنگ ہو جائے گی اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کو ہم زبا بھی کر دیں گے وہ ازادہ لمبا اس کو رکھنا نہیں تھا اس وجہ سے بھی منڈی وغیرہ نہیں گیا اور بلال نے لی لی ہے گائے اگر ہوا تو انشاءاللہ اس کے اپر ہم ایک ولوگ بنا کر اس کا بنا دیں گے اور اگر ہماری گائے بھی اس دوران آ جاتی ہے تو ٹو این ون ہو جائیں گے سو دس از دس از دس از دس از دس ایچویشن اوپ می ابھی بھوک بھی لگ رہی ہے اور میں اب نیچے جا کے کھانا کھاؤں گا ویل میٹیو اندر نیکس ون سی یو سون سی ٹیون چیک کیا بیت ان الحمد والنعمت ونعمت لکوان من لا شيء لکوان بیت 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 موسیقی